موسیقی ویلکم ویلکم روبی کے کچن میں ویلکم میرے پیارے پیارے ویورز کو مرہ پیارے مہرہ سلام آج ہم بقریت سپیشل میں جڑ پڑ خطرناک سا بھیجا بنائیں گے وہ بھی میری سٹائل میں تو چلے سٹائٹ کرتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے تو لال سبسکرائب کا بٹن دبائیں برابر پر یہ بیل کا جو آئیکن ہے اس کو دبانے سے آپ کو میری ریسپی سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملے گی ویڈیوز اچھی لگے تھمز اپ دیں یہاں دیکھیں ہمارے پاس ایک پین ہے اس کا ہم چولہ آن کر دیتے ہیں فلیم رکھیے ہم نے میڈیم اور میڈیم لو کے درمیان تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے اراؤنٹ 6 سے 8 ٹیبل سپون آئل اور ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے میرے پاس تلیوی پیاز ہے تو وہ میں ڈال دیتا ہوں اس پوائنٹ پر اگر آپ کے پاس نہ ہو تلیوی پیاز تو اس پوائنٹ پر آپ فرائے کر لیں ایک درمیانی سی لے لیں اور یہ میرے 4 ٹیبل سپون ہے بس تھوڑا سا ری فریش ہو جائے گی یہ پیاز ہماری تو اب اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون جنجر گارلک کا پیسٹ لیولڈ ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون پانی تاکہ پیاز ہماری سوفٹ ہو جائے اب آ جاتے ہم اپنے دوسرے پوٹ کی طرف اس کا چولہ آن کرتے ہیں اور اس میں ڈالیں گے دو کپ پانی ساتھ ہی اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیسپون بھر کے لسان ادھر کا پیسٹ اس کو ملا لیں گے ساتھ ہی اس میں ہم تین چیزیں ڈال دیں گے جو کہ کوٹر ٹیسپون ایچ ہے حلدی پاوڈر لال مرچوں کا پاوڈر اور نمک تینوں کوٹر کوٹر ٹیسپون ہے ملا لیں گے جنجر گالک اور لال مرچ حلدی اور نمک کا ہم نے ایک اچھا سا پانی بنا لیا ہے تو اس میں اب ہم ڈال دیں گے پانچ سمال سائز کے مٹن کی پھیجیں ہیں تو یہ واش این کلین ہے اور بوائل آنے کے بااد اس میں دو تین میرٹ تک پکائیں گے اب ہم کچھ مسالے ڈال دیں گے جو کہ کچھ یوں ہے ایک ٹیسپون کشمیری لال مرچے ایک ٹیسپون لال مرچوں کا پاوڈر ایک ٹیسپون زیرا پاوڈر ایک ٹیسپون دھنیا پاوڈر ایک ٹیسپون گرم مسالا آدھا ٹیسپون حلوی پاوڈر آدھا ٹیسپون کٹھی بھی مرچے آدھا ٹیسپون سوف کا پاوڈر آدھا ٹیسپون کالی مرچے پسی بھی یہ سب چلا جائے گے اس میں اور آدھا ٹیسپون نمک اور ساتھ ہی اگر اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں گے تیکھیں مسالے جو ہے ہمارے جلے نہ تو راؤنڈ دو ٹیبل سپون میں نے پانی ڈال دیا ہے فلیم ہماری میڈیم لو ہے ایک ٹیبل سپون اور پانی ڈال دیں گے ٹیسپون ہمارا اتنا ہائی تھا اس وقت کہ مسالے جو ہیں اب ان کو قرار آیا ہے اب وہ اچھے سے بھونیں گے بھیجے کو ہلکے ہاتھوں سے ذرا اس طرح ہلا لیں گے ویسے تو میں نے بھیجا فرائے بنایا ہے بقریت سپیشل میں جو کہ کرنے میں بھی مزہ آتا ہو کسی کا فرائے اور کھانے کا بھی دل چاہتا ہو تو اس کا لنک میں یہاں دیتی ہوں ضرور دیکھئے گا اس وقت آپ بلکل ہٹ کے بنا رہے ہیں یہ تھوڑا سا شوربے والا ہوگا مزے دار سا ہوگا ہٹ کے ہوگا دیکھیں تیل جو ہے سرپیش پہ آ گیا ہے تو ایک ٹیبل سپون اور پانی ڈالیں گے اور اچھے سے بھونیں گے یہاں دیکھیں بھیجے میں اوبالا آ گیا ہے تو تھوڑا سا اس کو ہلکے ہاتھوں سے اولٹ اولٹ دیں گے ویسے تو یہ اتنے سینزیٹیو ہوتے ہیں برا بیہیویر برا سادت ہوگا جینٹلی ساوٹلی اس اوبالا آنے کے دو تیر منٹ تک ہی اسے ہم پکائیں گے اور یہاں دیکھیں اگین سرپیش پہ تیل آ گیا ہے تو اس میں اب ہم ڈالیں گے چاہ ٹیبل سپود بھر کے دہی اور دہی کے ساتھ اچھا سا بھونیں گے دو تین منٹ ہو گئے ہیں بھیجے کا چولہ آف کرتے ہیں اور یہاں دیکھیں دہی کا پانی وہ بھی اوپریٹ ہو گیا اور سرپیش پہ آئل آ رہا ہے تو یہ بھیجے کو بڑے ہلکے ہاتھوں سے اٹھا کے اور ڈال دیں گے یہاں بھیجے کو اس طرح سے ملائیں گے پلٹیں گے پلٹیں گے اس طرح سے ملائیں گے پلٹ لیا ہے سب پہ اچھا سا مسالہ لگیا ہے اب اس پوائنٹ پر آپ کو ڈیسائٹ کرنا ہے کہ آپ کو پیسز کتنے چاہیے کیونکہ ہم تھوڑا شوربہ والے بنا رہے ہیں تو تھوڑا سے پیسز درمیانی رکھیں گے تو یہ دیکھیں یہاں سے میں ہوں اس طرح سے بھریک کر رہی ہوں اب آپ کو جس طرح سے کرنا ہو کریں یہ میں کچھ کو تھوڑا چھوٹا کر رہی ہوں اور کچھ کو درمیانہ رکھ رہی ہوں اس طرح سے اور اب اس پہ ہم ڈالیں گے اراؤنڈ دو ٹیبل سپون کی آس پاس پانی اب اس میں ڈالیں گے دو چار ٹکڑے ہری مرچ کے اور اسے کبر کر دیں گے ٹو میٹس اور چولے کو بلکل سلو کر دیں گے دو تین میٹھ ہو گئے تو چلے خوشبویں دیتے ہوئے ڈیش آؤٹ کر دیں ریڈی؟ خطرناک خوشبویں آ رہی ہیں بھائی اور اب اس پہ گانش کریں گے جولیا ندرک تھوڑا سا ہارا دھنیا ہاری مرچیں ریڈی؟ تو دیکھا کیسے جٹ بٹ نیو سٹائل کا ہمارا بھیجا بن گیا اور اب میں ٹرائے کرتے ہوں اور آپ لوگ بتاتے ہوں کہ لگ کیا سا رہا ہے ہمارا 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 خطرناک اگر آپ نہیں کھاتے ہوں گے بھیجا تب بھی کھانا شروع جائیں گے اس دیکھ اس کا جو شوربہ ہے اور اس کے ساتھ جو بھیجے کے ساتھ جو اوپالنے میں بھی جو جو سپائسز ڈاڑے تھے خطرناک لگ رہا ہے اور یہ اس طرح لگتا ہے جیسے وہ خاگی نا ٹائپ کا کھاتے اس قسم کا لیکن شوربہ اس لیے بنا دیا گیا ہے کہ اگدم جیسے لوگ نیہاری پہ ڈالتے ہیں بھیجا اس طرح کا بھی ہو جائے باقی بہت خطرناک ہے بنانا بنتا ہے آپ لوگ کے لئے بائٹ بھی کھانا بنتا ہے امممممممممم اور جو جولین ادرا کہ نا بہت تمور طرف بھی جا رہی ہے اب بقرہ میت میں تو ہر چیز ہی بن رہی ہوتی ہے مزے مزے کی تو چلے جلدل جاے بنایا ہے وہ مزے کریں مزے کر replaced میں پہ لگتیں دعاو مِنشاء اللہ پھر لٹکے ہوں سمپل فن و خطرناک ریسی پھے جایے دعاямlaughs بای اللہ حافظ